اسلام علیکم دوستو اپنے چینل میں سبی کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم مرزا عصد اللہ خان غالب کے حالات زندگی اور ان کے فن پر تنقیدی نوٹ کے حوالے سے پارٹری کریں گے پچھلے دو ویڈیوز میں ہم نے عصد اللہ خان غالب کے حالات زندگی اور ان کی شائری کے جو خصوصیات ہیں ان کے دو مختلف ویڈیوز میں ہم نے ان کو سیکھنی کی کوشش کی ہے آج ہم ان کا پارٹری کریں گے ان کی شائری کے جو خصوصیات ہیں ان میں ایک ہے تنز و مزاہ شوخی و ذرافت غالب علمی زندگی میں خوش باش انسان تھے اس لیے حالی انہیں حیوان زریف کہتے ہیں انتہائی کٹن حالات میں بھی وہ زندہ دلی کا دامن نہیں چھوڑتے تھے دکھ کے باوجود ہنستے جاتے تھے اور ایک اور خصوصیت ہے فارسی زبان کے اثرات غالب کو فارسی زبان پر بڑا عبور حاصل تھا اس لیے ان کی شائری میں فارسی زبان کے اثرات زیادہ ہے خود فارسی کے بلند پایا شائر بھی تھے اور فارسی کو اردو سے زیادہ اہمیت دیتے تھے ایاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزم ارائیہ لیکن اب نقش و نگار تاکی نیسا ہو گئی ایک اور خصوصیت ہے وہ ہے سادہ انداز بیان مشکل الفاظ و تراکیب کے ساتھ ساتھ غالب کے ہاں آسان زبان بھی موجود ہے سنجیدہ مزامین کو سیدھے سادھے اور سلیز زبان میں پیش کیا ہے میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفتحات آئے تو برا کیا ہے سوتی آہنگ یہ اس کی شائری کے ایک اور خصوصیت ہے غالب نے الفاظ کے انتخاب میں بڑی فنکاری کا ثبوت دیا ہے اور ان سے وہ مسیقیت اور نغمگی پیدا کی ہے جو پڑنے والے کو محصور کر دیتی ہے تیری نازکی سے جانا کہ بندہ تا احد بودہ اسے تو نہ توڑ سکتا اگر استیوار ہوگا اس کے بعد ایک اور خصوصیت ہے تشبیح و استیارہ کا حسن غالب کی شائری کی ایک اہم خصوصیت خوبصورت تشبیحات کا استعمال ہے غالب کو تشبیحات کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے دم لیاتا نہ قیامت نے ہنوز پیر تیرا وقت سفر یاد آیا اس کے بعد ایک اور خصوصیت ہے تصوف غالب کی شائری میں جا بجا تصوف کے اناثر ملتے ہیں اگرچہ باقاعدہ صوفی شائر نہ تھے مگر فارسی شائری اور حالات کے باعث تصوف کا اثر شائری میں ملتا ہے جبکہ توجبن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے تصور عشق غالب کے ہاں حسن و عشق کے تصورات اگرچہ وہی ہے جو صدیوں سے اردو اور فارسی شائری میں اظہار پاتے تھے مگر غالب نے ذاتی تجربات وہ محسوسات کی روشنی میں حسن و عشق کے بارے میں اپنی انفرادیت قائم کرنے کی برپور کوشش کی غالب عشقی اہمیت کی اس قدر قائل ہے کہ وہ اس کے بغیر انجمن حسن کو بے رونک سمجھتے ہیں رونک حسن ہے عشق خانہ ویران ساس سے انجمن ہے شما ہے گر برک خرمن نہیں اس کے بعد ایک اور خصوصیت ہے اس کی شائری کی تصور حسن و محبوب یعنی تصور حسن و محبوب حسن کے بارے میں غالب کے تصورات کا سراغ لگانے کے لیے ان کے محبوب کی تصویر دیکھنا ہوگی غالب کے خیال میں حسن میں سادگی و پرکاری دونوں ہونے چاہیے غالب کو دراز گد دراز ظلف شوخ و شنگ سادہ و پرکار لمبی لمبی پلکو والا چاند چہرے کا مالک ستارہ آنکو والا محبوب چاہیے سادگی و پرکاری بے خودی و حشیاری حسن کو تغافل میں جرت عظمہ پایا تو ان کی شائری کی خصوصیات جوتی وہ سولہ خصوصیات ہے تصور حسن و محبوب ایک اور دوسرا ہے تصور عشق تصوف تشبیح و استحارہ کا حسن سوتی آہنگ سادہ انداز بیان اور اس کے علاوہ ایک ہے فارسی زبان کے اثرات تنز و مزاہ شوخی و ذرافت زندگی کا حقیقت پسندانہ تصور اور اس کے علاوہ زندگی کی محرومیہ اور اس کے علاوہ لطافت خیال اور نکتہ آفرینی اجاز و اختصار تشکیق پسندی کول محال کا استعمال استدلالی انداز اور جو آخری خصوصیات ان کی شائری کی وہ ہے انداز بیان تو یہ ہم نے تین مختلف پارٹس میں غالب کے حالات زندگی ان کی فن پر تنقیدی نوٹ کے حوالے سے تین مختلف ویڈیوز میں سیکھنے کی کوشش کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ